ایک بزرگ تھے اللہ والے تھے بہت بڑے اللہ والے تھے لوگ بڑی دور دور سے ان کو ملنے کے لیے آتے تھے بڑے ان کی عقیدت مند تھے مگر ایک عقیدت نہیں تھی کسی کے دل میں تو ان کی بیوی کے دل میں ان کی عقیدت نہیں تھی ہر وقیڑے نکالنا کبھی کیا کہنا کبھی کیا کہنا آج ویسے میرے دل میں یہ واقعہ آ گیا کبھی کہتی کہ بزرگ ایسے ہوتے ہیں کبھی کہتی بزرگ ایسے ہوتے ہیں تم جیسے بزرگ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو لوگ کہاں کہاں سے آتے ہیں ان کی زیارت کے لیے بالل ایک دن جب بہت پریشان ہوئے تو خلوت میں تھے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ آج کچھ ایسا کر دے کہ تُو نے دنیا کو میرا متقید بنایا ہے لوگ دور دور سے عقیدت کی وجہ سے مجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں مگر دھر میں تُو میری حالات کو بہتر جانتا ہے کہ مجھے کھانا بھی وقت میں نہیں ملتا مجھے پہننا بھی صحیح طریقے پر نہیں ملتا اور ہر وقت بیوی ہے جو مجھ میں کیڑے نکالتی ہیں تو اللہ آج کچھ ایسا کر دے کہ میری بیوی آج پکی میری مرید بن جائے اور ایسی ہو جائے کہ میرے قصیدے گائے میری تعریف ہی کرتی رہے اور میری فرما بردار بن جائے بارل کہتے ہیں کہ ان پر الہام ہوا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کیسی آپ کو کوئی کرامت دی جائے کہ جس سے آپ کی بیوی آپ کی مرید بن جائے تو کہتے ہیں ان کے ذہن میں سوکتا ہے کہ یا اللہ مجھے کچھ لمحے کے لئے اڑنا سکھا دے کہ میں اڑوں فضا میں دیکھے گی میری بیوی تو آج تو اس کو بالکل میری ولایت کے اوپر کوئی شک نہیں رہے گا کہ واقعی جس کو میں برہ بلہ کہتی ہوں اصل میں وہ کتنا پہنچا ہوا اللہ کا ولی ہے تو بھارا ان کی دعا قبول ہوتی ہے یہ شیخ سادی رحمت اللہ علیہ حیات سادی میں واقعہ لکھتے ہیں پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ فلاں وقت میں زہر کے وقت یہ جو قریب اثر کا وقت ہوتا ہے کیونکہ اس وقت دستور تھا جسنا آج پرانے دوروں میں بھی اب تو شہدہ بھی ہو یہ رواج کے لوگ اثر کے بعد چھتوں پر بیٹھ جاتے ہیں ہوا لیتے ہیں جب تک مغرب کی آزان نہیں ہوتی پھر اپنی چھت سے پھر اتر جاتے ہیں تو اس وقت بھی یہ دستور تھا یہ اثر کی وقت لوگ چھتوں پر چڑھ جاتے تھے فیضاب کو دیکھتے تھے تازی حوالیا کرتے تھے تراصل لطفت نوز ہوتے تھے بھارا تو آپ فلاں وقت میں فلاں جنگل میں یا جنانے میں چلے جائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اللہ تعالیٰ آپ کو یہ قوت اطاع فرما دیں گے تو یہ خوشی خوشی اس دن کے انتظار میں تھے بارال وہ دن آتا ہے یہ اس جگہ پر جاتے ہیں دعا کرتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے یہ وہاں سے پھر اڑنا شروع کر دیتے ہیں اب جتنا مرضی اوڑ سکتے ہیں فضا میں جتنا مرضی اوپر چلے جائیں نیچے آ جائیں اور یہ فضا میں ملک ہیں اب یہ وہاں سے اڑان بھرتے ہیں اور بھرتے ہوئے وہ اثر کے وقت اپنے گھر کے قریب آتے ہیں اپنی گھر کی چھت کے اوپر آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ نیچے ان کی زوجہ محترمہ بڑے ہی غور سے ان کو دیکھ رہی ہیں اب دیکھ رہی ہیں کبھی یہ اوپر چلے جاتے ہیں کبھی یہ نیچے آ جاتے ہیں کبھی یہ آگے چلے جاتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں پھر یہ اپنی چھت پر آ جاتے ہیں تو اس طرح پندرہ بیش منٹ یہ اس کو اپنا اڑنا دکھاتے رہے یہ مظاہرہ کرتے رہے اور اس کے بعد پھر جب مغرب قریب ہوا تو یہ دوبارہ ادھر اپنی اس ویرانے میں چلے گئے اور وہاں سے نیچے اتر آئے اب جب یہ نیچے اترتے ہیں تو ان کے دل میں اب بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ آج میری بیوی میرے گھر میں داخل ہوتے ہی میرے پاؤں پر ہاتھ رکھے گی آج میری بیوی میری پکی مرید ہوگی اور کیا کیا کسیدے پتنی میری شان میں گائے گی میں سوچ بھی نہیں سکتا بارال بڑا سکینہ چوڑا کر کے گھر میں داخل ہوتے ہیں اب آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیوی کا مو پھر لٹکا ہوا وہی اسی طرح ہی تو کہتے ہیں کہ آج تم نے کچھ محسوس کیا پہلے تو اس انتظار میں رہے کہ بیوی اپنی زمان سے کہے گی کہ کیا بات ہے مگر جب دیکھا کہ کسی طریقے پر وہ کوئی بات نہیں کرنے والی تو پھر اپنی زمان سے کہتے ہیں کہ آج تم نے کچھ دیکھا کہتے ہیں کیا دیکھا ہر روز دیکھتے ہیں جو بھی دیکھنا ہوتا ہے تو نہیں آج تم نے کچھ نیا دیکھا تو وہ اس مدے پر آئی نہیں رہی تھی کہتے ہیں بتائیں کیا جب بہت مجبور ہوئے تو کہنے لگے کہ آج تم نے کسی اللہ والے کو اڑتا ہوا دیکھا فضاء میں بس یہ بات کرنی تھی کہ بیوی کیا کہتی ہے کہ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کیا اللہ کے بزرگ تھے تو بھی اپنے آپ کو ولی کہتا ہے شرم کر اللہ کے ولی تو ایسے ہوتے ہیں جو ہواں میں اڑتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ذرا غور سے دیکھا تم نے اس بزرگ کو وہ کون تھے کہتے ہیں بڑے غور سے دیکھا ماشاءاللہ اللہ والے تھے اللہ نے ان کو اتنی قدرت دی کہ کبھی اوپر جا رہے ہیں کبھی ریچے جا رہے ہیں کبھی آگے جا رہے ہیں کبھی غائب ہو جاتے ہیں نظروں سے اوجل ہو جاتے ہیں پھر ہماری شت کے اوپر سے گزرتے ہیں تو کیا اللہ والے تھے کیا بزرگ تھے پہنچے ہوئے تو جب بہت مجبور ہوئے کہ بیوی کسی طریقے پر نہیں کہہ رہی تھی کہ وہ آپ تھے تو کہنے لگے تم نے غور سے نہیں دیکھا وہ تمہارے سرتاج تھے جو آج تمہارے سامنے ابھی کھڑے ہیں یہ قدرت اللہ نے ان کو بخشی ہے یہ قرامت ان کی تھی اے بیوی ذرا غور سے تو دیکھتی بس یہ بات کرنی تھی کیا کہ بیوی تھی بڑی زبان دراز تھی تو کیا کہتی ہے کہ یہی تو میں کہوں کہ یہ کیسا اللہ والا ہے اس لیے تو اُڑتے سیدھے اُڑ رہے تھے اس طرح اُڑتے ہیں جس طرح تم اُڑ رہے تھے فضاء میں تمہیں تو اُڑنا بھی نہیں آتا دھنگ سے کبھی ٹھانگیں تمہاری اوپر جا رہی ہیں کبھی ہاتھ تمہارے نیچے آ رہے ہیں کبھی اوپر جا رہے ہو کبھی نیچے جا رہے ہو ایسے اُڑا جاتا ہے تو آخر میں وہ بہت جب مجبور ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اس نے ٹیڑا کا ٹیڑا ہی رہنا ہے اس نے کبھی سیدھا نہیں ہونا تو بہرحال میرے دوستو وقت ختم ہو چکا تو انشاءاللہ نیکس جمعہ زندگی رہی تو آپ کو شاہن رمضان کے متعلق پھر انشاءاللہ آگے ہم تقریر کریں گے وما علینا اللہ البلا